فریم میں دیکھ رہی یہ تصویر ایک فریمی چوڑے کی ہے جو اب ایک دوسرے کے پتی پتنے بن چکے ہیں لڑکے کا نام شیس کمار عوستی ہے تو وہی لڑکی کا نام روبینا خان ہے روبینا خان نے اپنے مذہب کی پروہنہ کرتے ہوئے شیس کمار عوستیوں کے ساتھ مندر میں ساتھ پھرے لیے اور مانگ میں سندور بھر کر ہندوری تیری واجوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شیس کمار کا دامن تھام لیا اور ان کے اردھانگنی بن گئے حالانکہ اس سعودی سے روبینا کے پریجن نراز بتایا جا رہے ہیں لڑکے کے اوپر روبینا کے پریجنوں نے جب اپرن کا مقدمہ درج کر آیا تو روبینا نے نیائلہ میں پیس ہوتے ہی جج صاحب سے کہا کہ میں بالک ہوں اور مجھے اپنا فیصلہ کرنے کا پھرادکار ہے میں نے اپنی اچھا سے اپنی مذہب کو چھوڑ ہندوری تیری واج سے سیس کمار عوستیوں سے شادی کی ہے اور پھر کیا تھا نیائلہ کے آدیس پر دونوں کو پوری سرکچہ کے ساتھ لڑکے کی پریجنوں کو شوم دیا گیا درسل دیہات کتوالی شہتر میں سیوپورا گرام سبھا ہے وہاں کے رہنے والے سیس کمار عوستی نے یہ روبی کے نام کی لڑکی سے یہ پریم تھا ان کو پھر یہ کچھ دنوں کے لیے باہر چلے گئے تھے لڑکی کے گھر والے اس ساتھی سراجی نہیں تو انہوں نے فائیار پنجی کرت کر آیا تھا دیہات کتوالی میں پھر ان کو پولیس لے کر کے آئی نیائلے کے سمجھ پرستت کیا نیائلے پر ان کا بیان ہوا جس میں لڑکی نے بتایا کہ اپنی مرجی سے ہم گئے تھے اور ہم سیس کمار کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں نیائلے نے ان کا 164 کا بیان لیا اور پھر ان کے ماتا پیتا کی طرف سے کچھ ڈاکومنٹس داخل کیے گئے تھے اور کچھ ڈاکومنٹس آئیوں نے کلیکٹ کیا تھا انٹتہ نیائلے نے اس کو بالگ مانا اور بالگ مانتے ہوئے پھر ان کی اچھا پر سوطندر کر دیا کہ جہاں پر جانا چاہے پولیس ارکشہ میں اس کو بھیج دیا جائے لڑکی کس برادری کی پہ لیتی لڑکی مسلم برادری کی ہے اور لڑکا ہندو دھرم کا ہے اب دونوں کے سادھی ہوگی کیا دونوں ساتھ میں رہنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ میں رہیں گے اور یہ سپت پتر نیالے پر دیا ہے اور لڑکے کے جو پتا ہیں کنیالا لوس تھی ان کے سپت پتر دینے کے اپران انہوں نے اس کے ساتھ میں لڑکی کو بھیج دیا گیا اس کے بعد یہ جو معاملہ تھا اس ایجیم کورٹ سے سی ڈیو سی میں بھیجا گیا تھا سی ڈیو سی کے آدیش کو انہوں نے جلا جج کے نیالے پر چائلنج کیا تھا انتتہہ جلا جج نے اپیل ایڈمٹ کر لیا اور اپیل میں اسٹے گیا جو اپلیگیشن تھا ان کا استغان کا سی ڈیو سی کے آدیش کا اس کو انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے اس میں 16 تاریخی ڈیٹ لگا دیا اور باقی انہوں نے کہا کہ جو سی ڈبلو سی کا آدیس اس میں بالک مانا گیا ہے لوگی کو اس لئے بالک مانا کر کے اس کی اچھا کے انروکی اس کو جہاں جانا چاہے اس کو ستن کر دیا جائے کیونکہ بارک کو کسٹڑی میں نہیں رکھ سکتے اس لئے اس کی اچھا کے انروک اس جہاں جانا چاہتی تو وہاں پر اس کو بجوا دیا گیا ہے۔ دراصل جنپد بحرائت کی کوتوالی دہات علاقے کی کیسق کے سیوپورا نوازی روبینا خان اور سیش کمار عوستی کے بیچ کافی دنوں سے پریم پرسنگ چل رہا تھا چونکہ دونوں کے سمدائے الگ الگ کھونے کی وجہ سے ایک ہونے میں بڑی مشکلیں آ رہی تھیں لہٰذا دونوں نے پیرجنوں سے وگاوت کر مندر میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور ہندو لیتری واج سے مندر میں ساتھ فری لینے کے بعد روبینا نے سیش کمار کے نام کا شندور اپنی ماغ میں بھر لیا اور روبینا خان سے روبی عوستی بن گئی یہ بات روبینا کے پریجنوں کو ناگوار گچری اور روبینا کے پتہ نے سیش کمار پر پرن کا مقدمہ قائم کرواتے ہوئے کاروائے کی مانگی پھر نیالے کے عادیس پر پولیش نے روبینا اور سیش کمار کو برامت کر دونوں کو نیالے میں پیس کیا نیالے میں پیس ہوتے ہی روبینا خان نے جج صاحب سے کہا کہ میں بالک ہوں مجھ سے اپنا فیصلہ کرنے کا فورا عادی کار ہے میں نے اپنی اچھا سے اپنے مجھہب کو چھوڑ کر ہندوری تیریوہ ششادی کی ہے پھر نیالے کے عادیس پر دونوں کو پوریش رکشہ کے ساتھ لڑکے کے فریجنوں کو سومپ دیا گیا اس معاملے میں لڑکے کے پیتا کنہیہ لال عوستی نے کہا کہ وہ اس سادشے بہت پرشنہ ہے اور مسلم سمدائے کی بیٹیا کو ہردے سے اپناتے ہوئے گھر کی بہو کے روپ میں شوکار کرتا ہوں اور جب تک چیوڑ رہوں گا اپنی بیٹی کی طرح اس کی دیکھ بھال کروں گا پہلے یہ روپی نہ تھی اب یہ میری بہو روپی عوستی ہے آپ کے بیٹے نے ایک مسلم لڑکی کے ساتھ سادھی کی ہے کیا یہ پورا معاملہ ہے اور کیا آپ نے لڑکی کو اپنا لیا ہے لڑکی کو اپنا لیا ہے اور اس کا نام روپی عوستی کر دیا ہے اور اس کو ہم نے شوکار کر لیا دونوں لڑکے اور لڑکی نے دونوں لڑکے نے پریم بیوا کیا ہے اس سے آپ کا پریوار اور آپ لوگ کتنے خوش ہیں ہم صاحب بہت خوش ہیں کیا کہنا چاہیں جو اور دونوں کے لیے ملکو صاحب یہا ہے کہ کھائیں کمائیں مجم رہیں اور سرکھت سے رہیں بس لڑکی دوسری دھرم کی ہے اور لڑکا ہندو ہے تو کوئی آپ کو دنی ہے نہیں صاحب کوئی آپ کو دنی ہے لڑکی بے کماری لڑکی میں کوئی جات نہیں ہوتی ہے جس کے ساتھ جائے اسی کی جات بہرائیش کی روپینا خان اور سیس کمار عوستی کی پریم کہانیوں شیطر میں چرچہ کا بھی اسی بنا ہوا ہے لوگ اسے بھارت کی گنگا زمنی تہزیب کے اتحاشک مثال سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں تو ایک کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اپنی پرتکریہ میں اسے عشق کا بھوت بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب پیار کا بخار اترے گا تو سب ختم ہو جائے گا بہرحال آگے کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا ابھی سے کہنا کچھ گلت ہوگا بیروی پورت بیروی پورت